موسیقی 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 لوگ عزت ہی نہیں دیتے پاکستان میں لوگ تو فنکاروں کو صرف مانڈ اور مراسی سمجھتے ہیں اس سے زیادہ کوئی عزت نہیں ہے لیکن جو کوئی بڑے امیر گھرانے کی بچے اور امبوی ہمارے لیے قابل اطرام ہیں وہ گاتے ہیں وہ گاتے ہیں تو پھر میڈیا بھی ان کے پیچھے پیچھے پھرتا ان کو دیکھتا ہے لیکن جب کوئی پیچارے نیچے سے اٹھ کر آتے ہیں ہاں ایک بات ہے ہمارے ہمسائیہ ملک میں ہمارے بڑے سارے مسائل ہیں ان کے ساتھ پولٹیکلی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے کچھ ایسے فنکاروں کو اپنے ہاں بلا کے رات و رات بڑا سٹار بنا دی آپ بہارف کی بات کر رہے ہیں میں بلکل اس کی بات کر رہا ہوں جی تو اب آکے پاکستان میں ایک شعور دوبارہ سے آنا شروع ہے جس میں بیٹل آفز تی بینڈ پیپسی نے بھی بہت اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا ہے کوک سٹوڈیو نے پاکستان میں فلمیں بننا شروع ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اوبرال میں نے اس لیے اتنی ساری باتیں اگر دم سے کر دی آپ سے کہ یہ اوبرال سٹویشن ہے ہمارے ہاں تو میں کم بیک ٹو نیو آرلینز میں وہاں گیا تو شہر میں میں نے جا کے وہاں پہ ایک فرنچ کورٹر جگہ ہے جہاں پہ ساری دات لوگ کافی پیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں میوزک کو سنتے ہیں بیلڈنگ میں بھی انسٹرمنٹس کی تصویریں بنی ہوتی تو میں یہ دیکھ کے خوش ہوا کہ دیکھیں ایک بڑی قوم ہے ایک ترقی آفتہ ملک ہے جس میں میوزک کی کتنی عزت ہے آپ دیکھئے نصف علی خان کے بارے میں اگر میں بات کرو تو نصف علی خان ہمیں ہالی ووڈ تک لے کے گئے ہماری انڈسٹری وہاں تک نہیں پہنچ چکی تھی ایک کوالی کرنے والا انسان کہاں ہمارے میوزک کو لے گئے وہ کتنا بڑا آرٹس تھا اس کے بعد میں جب کسی بڑے ہال میں جا کے پرفارمنس کرتا ہوں تو مجھے میں سمجھتا ہوں ہمارے بزرگوں کا امپہ احسان ہے کہ انہوں نے رویل ایلبرٹ میں گایا انہوں نے بڑے بڑے جو یہاں پہ پرسٹیجس پلیسز ہیں وہاں پاکستانی جب نمائندگی کرتے ہیں تو ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے تو میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم ٹورس پہ نکلتے ہیں ہم بیک ہوم کو مس کرتے ہیں کہ جو جو کمی ہیں ہماری کنٹری کے اندر اگر آٹسٹ کو کچھ چیزیں اور کچھ پیڈیسٹلز ملے تو پاکستان کا اس سے زیادہ نام کیا تھا سکتا ہے صحیح خان صاحب سروں کے حوالوں سے آپ بہت مشہور ہیں تو اپنے گلے کو منٹین رکھنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے کیا آپ کوئی پریس کرتے ہیں کہ ٹھنڈا نہیں کھاتے اچار نہیں کھاتے کوئی اس طرح کا اس طرح کی چیزیں ہیں بلکل جو وہ تو عام آدمی کو بھی بیمار کر دیتی لیکن چونکہ ہمارا بزنس ہے تو ہمیں چھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے آپ کو زیادہ گھانے سے سٹیج کے اوپر گلے کے اندر چھوٹ چھوٹے انجریز ہو جاتی ہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں میں چونکہ ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن بزرگوں سے ٹوٹ کے سنیں جس میں گرم پانی شہد کا استعمال جو ہے اور کم بولنا گانے سے پہلے اور تاکہ فنبلنگ نہ ہو آپ کا گلہ نہ بیٹھ جائے روز گانے سے گلے کے جو وکل کارٹس میں سٹین آ جاتا ہے کبھی کبھی آپ کا گلہ جلدی بیٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے پھر خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ زیادہ تر جو مناسب گرم ہے مناسب تھنڈا ہے اس کو آپ پیئیں تو پھر وہ جو آپ نے گانا بجانا تو اس میں ضرور نہیں ہوتا کہ آپ نے زور سے گانا ہے جو آرام سے بھی گاتے ہیں ہم تو زور سے بھی گاتے ہیں آرام سے بھی گاتے ہیں تو ان کے لیے ذرا گلے کو آرام دینا جب آپ نے دو چار پروگرم میں کٹھے کر لیے پھر گلے کو رشت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اللہ نے ایک میٹیبلیزم بنایا ہے انسان کا باڈی کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے جیسے آپ کے میدے کو کتنا کھانا ہے جیسے آپ کو گلے کو کتنا بولنے جیسے آپ کی آنکھوں نے کتنا دیکھنا ہے جیسے آپ کے کانوں نے کتنا سننا ہے جیسے آپ کے کانوں نے کتنا سننا ہے تو جس میں ابھی اس کے بارے میں بھی ایک awareness آگئی ہے جو noise کی awareness ہے کہ یار یہ یہاں پہ ہور نہیں دینا لوگ ڈسٹرپ ہوتے ہیں اور کوئی ایسا رنگ کوئی ایسی چیز جو آپ کے آنکھوں کو تکلیسی طرح گھلا بھی ہے تو گھلا چونکہ میرا پروفیشنل تمہیں اس لیے اس میں تھوڑی اتیار بڑھتے ہیں اب بزرگوں نے بڑے ٹوٹکے بھی بتائیں کہ اس میں کیا کیا آپ نے کھانا ہے سوپ پلی لینا ہے زیادہ زیادہ گرم نہیں لینا تو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں پھر کہیں جا کے آپ قابل ہوتے ہیں سٹیج پر کھانے کے خان صاحب یہ جو موسیقی کا شوق تھا یہ آپ کو عمر کے کس حصے میں جا کر جو ہے یہ آپ کے اندر بجاگر ہوں گا لیکن میں جب پیدا ہوں گا میں تب ہی گھا رہا ہوں گا کیونکہ میں جس گھرانے میں پیدا ہوں شام چرا سی گھرانے سے میرا تعلق ہے میرے فادر استاد نزاکت علی خان میرے چچا استاد سلامت علی خان ایک بہت بڑا نام ہے ستارہ امتیاز پرائیڈ پرفارمنس ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے ہیں تو میرے دادا ولایت علی خان سے پہلے میرے تایا جان جناب نیاز حسین شامی صاحب تھی ہمارے خان صاحب کریم خان صاحب بہت اور بڑے بڑے نام جن کی بجا سے آج پچھلے پانچ سو سال سے ہم گا رہے ہیں تو یہ ہمیں پیدا ہوتی مل جاتا ہے ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں گاتا ہوں اس کو مجھے پروفیشن مرانا چاہئے اس وقت میں میری عمر اٹھارہ ہونے سال تھی تو تھوڑا میں دیر سے شروع ہاتا لیکن چونکہ کچھ آدمی سمجھ نہیں پتا گات ہو رہے تھے پھر میں نے شروع کیا پہلے کلاسیکل آٹھ دسل وہ گایا پھر میں نے محسوس کیا کہ مجھے عوام کیلئے گانا چاہیے عوام کو اگنور نہیں کرنا چاہیے عوام پہلے ہم صرف سپیسیفک لوگوں کیلئے گاتے تھے اب میں نے اپنے قاندان میں کوشش کر کے ایک عام جناتہ جو ہے عام سننے والا ہے جو بھنگڑے بھی سنتا ہے غزل بھی سنتا ہے جو لوگ محسوس کی بھی سنتا ہے اس کے لئے بھی گایا تو آج پھر تھوڑا سا میرا نام نہیں بنا اچھا تو آپ جیسے کہ یہ آپ کے ہاں آپ کے بزرگوں سے چلتا چلا رہا ہے تو آپ کی کیا خواہش ہے کہ آگے جو آپ کی آنے والی نسل ہے اس میں بھی یہ continue رہے کہ آگوں کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں کسی اور فیڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں جی گانا ہمارے فیملی میں ایک responsibility کی طرح ہے میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں بچوں پہ سٹریس ڈال کے ان کو کہوں کہ تم گانے گاؤ گانے کا ان کو پتا ہونا چاہیے جیسے آدمی کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کے اباوجداد کیا کرتے تھے ان کا کس فیملی سے تعلق تھا اس سے خاندانیت سامنے آتی اور خاندانی ہونا ایک پرائیڈ کی بات ہوتی ہے لوگ اپنے خاندان کے بارے میں اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ میرے فلانے بزرگ جو تھے فوج میں تھے میرے فلانے بزرگ بہت بڑے حقیم تھے بہت بڑے ڈاکٹر تھے تو نسلیں ان پر فقر کرتی ہیں اسی طرح ہم اپنے بزرگوں پر فقر کرتے ہیں وہ بہت بڑے گائک تھے وہ ہمیں یہ دیکھے گئے تو میں اپنے بچوں سے یہ کہتا ہوں منتقل کرنا ضروری ہے ان کو پتا ہو اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے پروفیشن بنان چاہے تو سو بسم اللہ ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں کمیشنر بنیں جو مرضی بنیں لیکن ان کو یہ پتا ہو کہ وہ کہاں سے بلانگز کرتے ہیں where they come from and where they are belongs to so this is very important so this this is my responsibility to transform my family جو لیگیسی ہے جو جو پریولیج ہے so it has to be transformed to another generation and they must know where we come from actually خان صاحب جیسے کہ آپ کے نام کے آگے سے پہلے ایک استاد جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو استاد سے مراد تو یہ ہے کہ آپ کی یقینا شاگرد بھی ہوں گے تو کتنے شاگرد جو ہیں وہ آج تک آپ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ میری شاگردی میں آئے ہیں میں چونکہ کچھ بیزی رہتا ہوں مصروف رہتا ہوں جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں ہمارے وہاں پہ نیشن کالج آف آرٹس ہے اور بھی کچھ ادھارے ہیں جہاں میں چلا جاتا ہوں جب بھی میری خدمات لیتے ہیں از ای وزٹنگ میں پروفیسر تو نہیں ایک سٹوڈنٹ کے طور پہ میں بھی جاتا ہوں جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں سکھانے کے لیے اس وقت آپ بھی سیکھ رہے ہوتے جن چیزوں پہ آپ فوکس نہیں کر رہے ہوتے وہ بھی چیزیں فوکس ہونے شروع جاتی ہیں یہ ہر سپڈیٹ کے اندر ہوتی ہیں چیزیں جیسے ڈاکٹری پڑھنے والا جو ہے اگر وہ فوکس اگر وہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہے تو اگر وہ دوسری چیزوں پہ فوکس کرے گا گلے اور ناک کا حالانکہ آنکھیں ناک کے پاس ہی ہیں لیکن اس کا ڈاکٹر اور ہوتا ہے اسی طرح سروں کا بھی انداز لگانے کا جو ہے وہ بھی سپیشلائزیشن ہے کہ آپ غزل میں سپیشلائزد ہیں آپ قوالی میں سپیشلائزد ہیں آپ ساری چیزوں میں سپیشلائز نہیں ہو سکتے میں تھوڑی چھوڑی ساری چیزیں کہتا ہوں اور جو استاد کا لفظ ہے وہ عوام دیتی ہے عوام جب سنتی عوام فیصلہ کرتی ہے بڑے بڑے ادارے فیصلہ کرتے ہیں ہمارے ہاں جو سب سے مطبع ادارہ ہوا کرتا تھا وہ ریڈیو پاکستان لغور کراچی پشاور انڈیا میں دور درشن تو یہ لوگ فیصلہ کرتے تھے کہ یار کون استاد ہے آج تو سوشل میڈیا میں کوئی بھی اپنے ساتھ اس طرح کے بھی استاد ہوتے ہیں تو فیک استاد زیادہ ہو گئے ہیں میں تو سٹوڈنٹ ہوں بلکہ ایک پروگرم میں گانے کے لیے جب بیٹا تو میں نے منع کیا اپنے جو مجھے جو نے مجھے انوائٹ کیا تھا کہ جی اتنے استاد آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا یہاں استاد بننا ٹھیک نہیں تو میں سٹیشنل نامز کیا کہ وہ رفاکتری خان آ رہے ہیں اوپر گانے کے لیے ہم تو ان کو استاد سمجھتے ہیں میں کہیں جی میں استاد کوئی نہیں اتنے استاد بیٹھے ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹ بھی گونا چاہیے میں سمجھتا ہوں جو بہت جلدی لیجنڈ بن جاتا ہے اپنی طرف سے سوچل میڈیا پر اپنی طرف سے استاد بن جاتا ہے اس آدمی کو تھوڑے سے ہوش کے ناخل لینے چاہیے آدمی شاگرد بنا رہے سٹوڈنٹ بنا رہے تو وہ سیکھتا رہتا ہے لیجنڈ استاد بننے سے دو چار بندوں کے کہنے سے یہ بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل لوگ ہیں جو کرنے والے وہ تو بچارے سکرین پر نظر نہیں آتے ان کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہوتے ان کے بارے میں بتانا جیسے خاصب امیر خان خاصب بڑے غلام علی خان خاصب عبدالکریم خان خاصب نزاکت علی خان سلامت علی خان نمانت علی خانت یہ ہیں اصل استاد خاصب مہدی حسد خاصب غلام علی خاصب شگن خاصب خاصب شفکت علی خان جناب اور بہت سارے لوگ ہیں جو اگر میں ان کے نام لوں خان صاحب ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جیسے کہ میدی اپنی خواہش ہے اور ہمارے ناظرین کی بھی خواہش ہے کہ وہ کوئی آپ کا مشہور کلام جو ہے وہ سننا چاہتا ہے جو میں نے جو ابھی کوک سوڑی میں ناتیا قوالی پڑھی ہے تو اس کی میں چند اشارہ یا نبی یا نبی یا نبی سلو لے گے بھگا لے گے تو کھو جا من کھو جا تو کھو جا من کھو جا تو میرے حرم میں فقیر عجم تیرے گنگوری لب میں تلب ہی تلب تو کھو جا من کھو جا تو کھو جا من کھو جا ہی الہام ہے جا ماں تیرا قرآن اماما ہے تیرا ممبر تیرا رشے بری یا رحمد تو کھو جا من کھو جا تو کھو جا من کھو جا نیو یورک برکلن کے رہاشیوں کے لیے خوش خبری اب آپ توام تر عدویات اپنے گھر بیٹے حاصل کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کو ہمارے قریب ترین فارمیسی کا ای میل دیجئے اور ہمارے تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بروقت تمام دوائیں حاصل کریں برکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں جہاں عدویات کے علاوہ آلہ اور میاری کالٹی کی سکن پروڈکس کاسمیٹیکس، حلال وائٹامینز، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں اس کے علاوہ موجز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے اپنی سہولت کے مطابق ہماری تین فارمیسیوں میں سے کسی بھی فارمیسی میں آج ہی تشریف لائیں ایمان فارمیسی 7309 5th Avenue Brooklyn, New York 6462490646 تیز فارمیسی 834 Connie Island, Brooklyn, New York 7182840100 ناس فارمیسی 731 Connie Island, Avenue Brooklyn, New York 7182844200 ہماری تمام فارمیسی میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انچورنس قابلے قبول ہیں مہارت کا کمال ہے مکھائیں پیریانی گورمی گورمے 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 سویٹس، گورمے ریسٹورانٹس اور گورمے بینکوٹ ہالز کیسر چودری کی زیرے قیادت گورمے سویٹس، گورمے ریسٹورانٹس اور گورمے بینکوٹ ہالز کے 11 سال خوش سیکہ انواؤ اقسام کی مٹھائیوں کی بڑی ورائیٹی گرم گرم اون فریش باربیکیوز تازہ مزیدار پولاؤ بریانی اور دوسری رائس ڈیلیکیسیز لزیز اور چٹ پٹے متن اور چکن کور میں پارٹیز کے لیے دو بینکوٹ ہالز چیٹرنگ فرال اکیینز فر ڈیٹیلز پلیز کال گورمے سویٹس، ریسٹورانٹس اور بینکوٹ ہالز کونی آئیلنڈ ایبنیو بروکلین نیو یارک خون سیون مان ایٹ فور ٹو ون فور من زیرو زیرو جی ویلکم بیک ناظرین استاد رفاقہ تعلی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو چلیں پروگرام کا جو ہے ان کے ساتھ سوالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں جی خان صاحب آج بھی آپ صبح اٹھ کے جو ہے وہ ریاض کرتے ہیں بلکل جی اصل میں آپ کبھی بہت تھک جاتے ہیں پروگرامز کرتے ہیں ساری ساری رات گانا پڑتا ہے تو پھر لیکن جب آپ کچھ ریاض یہی نہیں ہوتا کہ آپ صرف آواز کا کرتے ہیں کچھ سوچ کا بھی ہوتا ہے سوچ بچار کا بھی ہوتا ہے آپ صور پر کونسٹریٹ بھی کرتے ہیں کہ یار میں نے رات کس طرح گایا تھا اس کو کس طرح مجھے گانا چاہیے کیونکہ ریاض کا مطلب ہے احتساب کرنا اپنا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا کہ آپ نے کیسا کام کیا ہے اور آپ کو فردر اس کو کیسے ٹھیک کرنا اور کیسے گانا ہے وہ ایک رپیرنگ کا سلسلہ ہوتا ہے تو بیسے سوپورٹ کے کچھ ٹیکنیکل ایکسرسائزز ہیں جو میں نے بہت زیادہ بے پناہ کی ہوئی ہیں لیکن اب بھی جب موقع ملتا ہے تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں موں پہ ٹھڑھاؤں ان کو اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ساری چیزیں تو نہیں کی جا سکتی لیکن میں کوشش کرتا رہتا ہوں اور آپ کے جو گانے ہوتے ہیں ان کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے کیا وہ آپ خود کرتے ہیں یا آپ کسی اور سے کروا کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کی کمپوزیشن جب انڈویجلی کام کرنا پڑتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں کچھ شائری کی بھی تکبندی ہو جاتی ہے کمپوزیشن بھی بن جاتی ہے میں اچھا کمپوزر بھی ہوں میں اچھی چیزیں کر لیتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک مستند شاعر اور مستند موسیقار کو ڈھونڈا جائے جو اس کام کے چیمپین ہے تو پھر میں ان کو بلا لیتا ہوں تو وہ میرا کافی مدد کرتے ہیں زیادہ تر آپ کس کا کلام پڑھنا شوق سے پڑھتے ہیں مجھے صوفیہ کا کلام زیادہ اچھا لگتا ہے جس میں بابا گلے شاہ خواجہ فرید بابا فرید وارش شاہ اس کے علاوہ جو ہیں کوٹ میٹن شریف کے خواجہ علام فرید ان کے چیزیں کچھ سندھی کلام ہیں اور ان کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں اور موسیقی غزلوں میں مجھے فیض بہت اچھے لگتے ہیں علامہ ساتھ بہت پسند ہے مجھے علامہ اکبال اور ان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عمر ہیں کچھ چیزیں اس کے علاوہ اور بڑے مستند شعروں میں میرتا کی میر ہیں غالب ہیں بڑی مشکل سے سمجھ آتے ہیں لیکن جو جو چیزیں سمجھ آتی ہیں ان کو کرتے رہتے ہیں سہی 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 اس دن آپ کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی کسی محفل میں وہاں پہ آپ نے ایک امریکہ کے شاعر رئیس وارسیا کلام ہمیں سنایا تھا جو مجھے بڑا پسند آیا تھا آپ ہمارے ناظرین کو کلام سنانا چاہیں گے ہاں جی بیسکلی وہ غزل جو تھی میرے چچا استاد زاکریلی خان صاحب کے لئے لکھی گئی کمپوز بھی ان کے لئے ہوئی تھی وہ بدنصیبی سے دنیا سے چلے جائے اور وہ ان کے لئے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا وہ غزل اگر وہ زندہ رہتے تو بس قسمت کے آکے تو کچھ نہیں ہوتا تو چونکہ میرے گھرانے کی چیز تھی تو پھر میں نے بھی اس کو آن کیا میں نے جب اس کو پڑا اصل تو اچھا زاکریل تھے میرے استاد زاکریلی خان انہوں نے گئی تھی ان سے اچھا تو میں نہیں کہا سکتا لیکن میں نے گئی پھر لوگوں نے میری بھی پسند کر لی اس کے چنل میں شیر سنا دیتا ہوں اسے بھلا کے بھی یادوں کے سلسلے نہ گئے دل تباہ تیرے اسے راب تینہ گئے اسے بھلا کے بھی یادوں کے سلسلے نہ گئے میں چاند اور ستانوں کے گیت گاتا رہا میرے ہی گھر سے دینوں کے کافلے نہ گئے دل تباہ تیرے دینے دماغ تیرے اسے راب تینہ گئے رئیس جلرت ازہار میرا ورساں ہے دینے اے کسید مجھ سے کسی شاہ کے لکھے دل تباہ تیرے تیرے اسے راب تینہ گئے اسے بھلا کے بھی یادوں کے سلسلے نہ گئے یہ غزل میں رئیس بارشی صاحب کو بھی ٹربیوٹ کر رہا ہوں اور استاذ ذاکریر خان صاحب کو بھی ٹربیوٹ کر رہا ہوں نئے آنے والے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی وہ میں ایک گانا سن رہا تھا کہتا ہے جو کر سارا زمانہ آدھی حقیقت آدھا فسانہ چشمہ اتارو پھر دیکھو یارو دنیا نئی ہے چہرہ پرانا اب میں ایک اولڈ فیشنڈ آدمی ہوں اور میں نے جو جن سوروں پر ہم نے ریاض کیا محنت کیا وہ سور اب فیڈ بھی ہوتے جا رہے ہیں دنیا نئی طریقے سے اب گانے میں جانے کو دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بولیورڈ انڈسٹری میں کبھی گانا ہوا کرتا تھا جیسے آ بارا ہے میرے دل جانے کہاں گے میری منزل اس طرح کے ویسٹر نوٹ استعمال کیا جاتے ہیں جیسے دنیا کے رکھ والے سن درد بھرے میرے نال سن درد بھرے میرے نال اس سے پہلے اگر آپ دس سال پہلے چلے جائیں میں بہت بڑا اگزامپل دے رہا ہوں پریکٹیکل اگزامپل دے رہا ہوں سو جا راج کماری سیگل سو جا سو جا میں بلغاری سو جا سو جا راج اب جب ہم 50's کے اوپر چلے جائیں تو 60's میں چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لئے یہ مناسب نہیں بلغاری آدمی کے پیار سے بھی ضروری کہیں کام گئے پیار سب کچھ نہیں زندگی کے اب اب 70's میں آ جائیں اس میں میری سونی میری تمنہ جھوٹ نہیں ہے میرا پیار دیوان سے ہو گئی غلطی جانے دا اب 80's میں آ جائیں مجھے پینے کا شوق نگھی پیتا ہوں ہم بھولانے اب 90's میں اگر آپ 2000 میں آ جائیں تو گانا بجانا جو تھا وہ changed ہوتے ہوتے وہ بلکری westonise ہو گیا جیسے اگر آپ آج کے جو آرٹسٹوں کو دیکھیں وہ میں ہیران ہوتا ہوں پاکستانی film industry پر اور انڈیان فلم دسٹری خاص کر کے انڈیا کی فلم دسٹری پر کہ وہ سب جو ہمارے جو دیسی صورتیں ان کو اٹھا کر انہیں سائیڈ پر کر دیا ہے ہم تیرے بین اب رہے نہیں سکتے تے بہت ویسٹنائزڈ ہو گئے ہیں ہمارے جو سادے سادے صورتیں مال کونس تھی درباری تھی ماروہ تھا ایمن تھی جس میں آڈی برمن صاحب کیا کرتے تھے کہ وہ ایک ویسٹن نوٹ استعمال کرتے تھے لیکن وہ جو کمپوزیشن ہوتی تھی وہ ہمارے پرانے انداز کی ہوتی تھی اور وہ فیجر اتنا اچھا لگتا تھا اتنا خوبصورت لگتا تھا جیسے ان کا ایک گانہ ہے چہے راہے یا چاند کھیلا زلف گھنے ری شام ہے کیا ساگر جیسی آنکھوں والی یہ تو بتا تیرا نام ہے کیا اب دیکھیں بات بھی ہو رہی ہے سروع کا استعمال بھی ہو رہا ہے اور یہ آج کا جو دور ہے اس میں چیزیں بہت ویسٹنائز ہو گئی ہیں اور لوگ بہت پریٹنڈ کرتے ہیں ایز ای ویسٹن ویسٹن بننے کے لئے پریٹنڈ بھی بہت کرتے ہیں فلمیں ہندی کرتے ہیں اردو کرتے ہیں اور انٹویو میں انگریزی بولتے ہیں یعنی انگریزی بولنا بھی آپ کو پتہ ایک پیشن ہے تو اس میں سارا چیزیں گڑنڈ ہو گئی ہیں اب لوگ انہوں نے جو گانہ ایک انگلش اٹھایا کوئی سپینش اٹھایا اس میں گانہ بنا لیا جو ہمارے سور تھے ہمارے راکھ تھے اس میں تو وہ چیزیں استعمال بہت کم ہو رہی ہیں بہت دنوں کے بعد ایک گانہ ابھی ایسٹنلی ایک فلم میں آیا تھا شارو خان صاحب کی فلم میں تھا تو وہ مجھے چھوڑا پسند آیا تھا اس میں کچھ نئے سور کا استعمال ہوا تھا موسیقی یہ ہمارے نوت ہے موسیقی 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 یہ ایک نئے ہیں چیزیں جو ہمارے کلچر کی چیزیں ہیں برحال میری دعا ہے کہ ہماری جو غضل ہیں ہمارا جو فوک ہے جس کو تفیل نیادی گھائے کرتے تھے عالم رہار صاحب گھائے کرتے تھے جس کی بہت آج بھی ڈیمانڈ ہے تو لوگوں جو نئی علیوانی جنریشن ہے وہ سار طرح کی موسیق کو دیکھے دیکھے کریں وہ جو ان کا دل کرتا ہے جس میں آج کل جو بچے ویسٹرن موسیق کرتے ہیں ویسٹرن موسیق بہت بڑی چیز ہے لیکن what about جیسے آپ کی ٹی وی کا نام ہے ساؤت ایشیا وائس آف ساؤت ایشیا تو وائس آف ساؤت ایشیا تو ہمارا دیسی موسیق ہے وہ بول لے میں بھی دیسی ہے اور اگر ہم اس کو چھوڑا ویسٹرنائز کر لیں گے بہت بری بات نہیں ہے یہ پڑھائی لکھائی کا حصہ ہے یہ ہونا چاہیے لیکن جو ہمارا اپنا کلچر ہے جو ہماری اپنی ریپریزنٹیشن ہے وہ کئی نظر نہیں آتی تو آنے والی نسل کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں سے بیلونگ کرتا ہے اگر وہ کچھ سر جمع کر کے گائے گا کچھ چیزیں بزرگوں کی بھی لے گا کچھ آج کے دور کی کچھ ویسٹ کی تو وہ زیادہ ترقی کر سا ہمیں اپنا آپ نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں اپنا آپ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکل صحیح کر رہا ہے خان صاحب آپ کے سر جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ جاننا چاہیں گے سروں کے حوالوں سے اگر آپ کوئی وضاحت کریں ہمارے ناظرین کو کہ سر کیسے جی بلکل دیکھیں ہمارے ہاں جو سالت ایشیا کے اندر جو چیزیں رائز ہیں جو ہمیں مزرگوں نے بتائی ہیں اس میں دس ٹھارٹ یعنی دس سکیل ہیں ان میں مختلف ان کے نام ہیں جس میں جو سکیل ہے ایمن کا سکیل ہے یعنی اس کو کلیان ٹھارٹ بولتے ہیں اسی طرح اساوری ہے اسی طرح بلاول ہے اس طرح ماروہ ہے اس طرح پوریا ہے یہ ان کے نام ہیں اور ان کے موڈز ہیں صبح کے گانے کے راگ اور ہیں دپہر کے گانے کے اور ہیں شام کے گانے کے اور ہیں ان کے اپنے اپنی طریقہ ہے ان کو گانے کا جیسے کچھ دمائیاں بھی ہوتی ہیں جو صبح لینے پڑتی ہیں پھر دپیر کو لینے و شام کو ان کی طریقہ ان کو لینے کا سورج میں وہ کیا اثر کرتی ہے اب جیسے آپ رات کو زیادہ کھالا نہیں کھا سکتے اس طرح کچھ راک کچھ ڈائجسٹ کرنے والے راک جو رات کو زیادہ انہانس نہیں کر سکتے زیادہ ان کے علیہ دسور ہیں یہ ایک دن میں سمجھانے والی ایک انٹریویو بات نہیں ہے لیکن سات سور ہے اور سات تو سات سور کے ہر سور کے دو دو جھوڑے ہیں اگر رکھب ہے جس کو رے بولتے ہیں سارے گا ما پا دا نیزا نیزا ما مہ دا ریزا سارے ایک اترا ہوا سور ہے سارے ایک چڑھا ہوا سور ہے جیسے دو رے ہیں سارے گا ایک گا گندھار اس کو بولتے ہیں اس کا نام گا ہے سارے گا ما اس کو بولتے ہیں مدھم ما سارے گا ما پا پا کو بولتے ہیں پنچم یہ اکیلا ہے سا اور پنچم اکیلا ہے سارے گاما پا دا دیوت اس کا نام دیوت ہے سارے گاما پا دا نی نکھات نی سانے دا پا مگریز سانے دا یہ ساتھ ہے لیکن اگر ہم ان کو دو دو کر لیں گے اور ایک سا اور ایک پنچم کو نکال دیں گے کیونکہ وہ ایک ہے دو رکھپ دو گندار دو مدن جو میوزیگ کی ٹیمنالوجی کو سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں دو دیوت دو نکھات اب انہی دو دو سوروں کا اور پنچم ارسا کا جو جب ان کا ملاب ہوتا ہے مختلف سوروں کو تقسیم کرنے سے تو راگ بن جاتے ہیں جیسے بیرمی راگ کا ایک تھاٹ ہے سارے گاما پا دا نی سانے دا پا سانے دا پا مگریز یہ تو میں بیروں کی کر رہا ہوں سانے دا پا مگریز بنجدن کے زیبا کر رہے تیرا پاپ گھنے دکھ یہ سب پرن ہے گرد جائے یاد لاغی یاد محمد این علی رکھ من میں یہ صبح کا راگ پاپ گھنے دکھ درد جائے شام میں آپ راگ من کا استعمال کرتے ہیں جس میں آپ میں اس طرح کچھ گانوں کے حوالے سے میں اس کی مثال دیتا ہوں جو ہم سننے والے کے لیے راگ کو ذرا سمجھنا مشکل ہوتا ہے جیسے ہماری غزل ہے رنج شیسے کی شام کے راگ میں ایمن میں نیرے گاما نیرے گاما نیرے گاما نیزانے دباما گریزا یہ راگ ایمن ہے یعنی سرو کی تقسیم ہے اسی سکیل کی تقسیم ہے نیرے گاما نیرے گاما نیرے گاما ہر سکیل کی ایک شکل ہوتی ہے اور اس کا جو بھی مذہب کو سمجھنے والے لوگ ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کو اس شکل کا جو انداز ہے وہ بھی سمجھائے داتا ہے جیسے یہ ایمن کا میں ابھی آپ کو میں نے بہروں بتایا ابھی ایمن بتا رہا ہوں تو ان سرو کی تقسیم کے اندر جو آپ چیزیں گاتے بجاتے ہیں وہ جو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اسی طرح آپ ٹھومری ہے اس میں ٹھومری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کم لفظوں کے ساتھ ایک ڈیلیکیٹ انتاز سے گایا جائے کیونکہ یہ سبجیکٹ بڑا ہے تو ٹھومری ہے بڑی محبت سے گانے والی چیز اور راہ ہے ذرا تھوڑا ہیوی برکم چیز ہوتی ہے اور غزل شاعری کو الیبریٹ کرتے ہیں اس کے اندر اور جو فلم ہی گانا ہوتا ہے وہ سیچیشنل ہوتا ہے تو تیزی سے میں بیان کیا آپ کے سامنے لیکن اس کے بتانے کے لئے ایک پورا پروگرم کرنا پڑے گی جی خان صاحب وائس آف ساؤڈ ایشیا کے ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا آپ انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے موسیقی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ آپ کے چینل سپیسیفکلی ہے تو ورلڈ وائیڈی لیکن رپیزنٹ کرتے ہیں ساؤتی اس ایشیا کے جو ہماری ناظرین ہیں دیکھنے والے ہیں ان کے لئے یہی کہ ہو سکے ہم اپنا اپنی بھولنا چاہیے ہمیں اپنی کلچر کو اپنی روایات کو یاد رکھنا چاہیے ہم کہاں سے ہیں ہم کسی بھی ملک میں رہتے ہوں اس ملک کا احترام اس کے لوگ احترام بھی ہم پر واجب ہے اسی طرح ہمیں اپنی ملک جو پیٹیوٹک ویلیوز ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تو ہمیشہ کوشش یہ کریں گے جس سے کنٹری بنانم ہوتی ہے جس سے کنٹری کو نقصان پہنچے کو کام نہ کریں اور اپنے ملک اور ترقی کے لئے سوچیں وہ کہیں سے بھی بلانگ کرتے ہیں وہ انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں منگلہ دیش سے ہیں نپال سے ہیں کہیں سے بھی ہیں تو اپنی کنٹری کا احترام پہلی ہے اور وہ آپ کے بہیویر سے ہوگا آپ کے اچھے کاموں سے ہوگا آپ کے نام سے ہوگا آپ کے ملک کا نام آئے گا میرے رہے گا قان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا قیمتی وقت تو آپ کا ہے نہیں قیمتی وقت آپ کا اثر آپ کے اتنی مصروفیات ہیں آپ کتنی اپنمنٹس ہیں یہاں پہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے استاد رفاقت علی خان صاحب کو اپنے مذبان کو اجازت دیجئے السلام علیکم موسیقی